سبانی حجور سوامی جی مہاراج سبگرو بکتی بچن اٹھاروہ شبک پانچوہ ست گرو کا نام پکارو ست گرو کو ہی ارے تارو ست گرو کا نام پکارو ست گرو کو ہی ارے تارو سبانی حجور سوامی جی مہاراج دی بانی ہے سنت مہاتمہ کو مہان آتمہ ہمیشہ ہی سانو سمجھوں دے آئے کہ اسی کس طرح مکتی پرابط کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی مہاتمہ اس انسار دیتے آیا انہیں کوشی ہی کی تھی کہ اسی دنیا جنہاں ویمہ فرما دیں جنہاں اندر جگڑی ہونی ہے انہاں ویمہ فرما نو دور کرنا لیکن اسی عجیبی اقل دے مالک ہونے ہیں اگر مہاتمہ نے دو چار فرما ویم ساٹھے اندروں کڑے وہ دوس وقت اسی پا کے بیٹھ جانے ہیں نسال دیتا ہو دیتے اسی کبیر صاحب دی اسی پڑھ کے دیکھ لو انہاں نے مورتی پوجا دا کتنا کھنڈن کیتا کتنا لوکانو سمجھایا کہ پتھر دی جڑی پوجا کرنی ہے اے سب تو نکشت پھگتی ہے اے ساتھانو کچھ ہی نہیں ملے گا لیکن جہاں وہ اے سنسار منڈل تو گئے اے کیتا سی لوکانے اسے کبیر صاحب مہاتمہ دی پتھر دی کھوٹو بنا کے پوجنے شروع کر دیتی سوچ کے دیکھو کبیر صاحب آفدی بانیج کی لکھتے ہیں پہن پن میں شرکیا پوجے سب سنسار اس پر واسے جو رہے سو بھوٹے کالی تار اسی طرح گروہ صاحب کہنے ہیں جو پتھر کی پائیں پائے تانکی کال جائیں جائے تھاکر ہمرا سرب و لنٹا سرب جیاں کو پرابدان دیتا وہ کہنے ہیں کہ تھاکر جڑا ساڑا ہے سب نو دان دلدہ ہے سب داو داتا ہے سب داو بادشاہ ہے کبیر صاحب کہنے ہیں اگر پتھر پوجن دے نار پرماتمہ ملتا ہوگے یہ چھوٹا جا کی اسی پہاڑ پوجن واسے بھی تیار ہیں کیونکہ پرماتمہ نے مل واسے کوئی بھی قربانی کیتی جاوے وہ چھوٹی تو چھوٹی ہندی ہے کبیر صاحب کہنے ہیں پتھر پوجے رب ملے میں تو پوجوں پہاڑ کہنے دیانے پہاڑ پوجن واسے تیار ہیں کیونکہ پرماتمہ نے ملنا ہے لیکن مہاتمہ دا اجاتی تجاربہ ہندہ ہے انہ نے کبیر لا کے اپنے جندگی دے ویچے پرکھیا ہندہ ہے کہ کس طرح پرماتمہ ملدہ ہے کیونکہ پڑیا ہی دوسرے نو پڑا سکتا ہے ایک پہلوان ہی دوسرے نو پستی کرنی دست سکتا ہے لڑا تراک ہے وہ ہی تاری لوگنی دست سکتا ہے جیڑا کدے جلدے پانی دے اندر سمندر چھوڑی آئی نہیں دوسرے نو دوڑکی لوگنی کی دست دے ہوئے گا اسی طرح جس نے پکتی کیتی ہے پرماتمہ نو آپ دے اندر پرگٹ کیتا ہے وہ ہی دست سکتا ہے کہ کس طرح ہی پکتی کرنی ہے کس طرح ہی پرماتمہ نو ملنا ہے سو مہاتمہ دست دے ہیں نام دو پرکاردہ ہے ایک ورن آتمک ہے ایک ورن آتمک نام حاتمہ اس نو کہنے دے ہیں جو لکھیا جائے پڑیا جائے بولیا جائے یہ اسی آپ کو اپنے مجمع دے اندر سارے سچا نام کہنے ہیں کوئی اللہ اللہ نو سچا نام کہنے دے ہیں کوئی وہدرو وہدرو نو سچا نام کہنے دے ہیں کوئی رام رام نو سچا نام کہنے دے ہیں کوئی رادہ سوامی رادہ سوامی نو سچا نام کہنے دے ہیں لیکن مہاتمہ سانو سمجھنے دے ہیں انہا نامہ دی اسی ہیشری پڑھ سکتے ہیں ہیشری دیکھ سکتے ہیں کہ اے نام قدوں رکھے گے کس میں رکھے اور اسی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سانوں پتہ ہی ہے کہ محمد صاحب اس نصار دے چاہیانو چودہ سو سال ہو گئے ہیں انہا دے جانتو بعد اسی غصف المالک نوں اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا لیکنو پرماتمہ تا کوئی چودہ سو سال پرانا نہیں گا تو اس سے طرح کریشنو دوہ جار سال ہو گئے ہیں اس نصار منڈل تے آئے ہیں اسی انہا دے جانتو بعد اس پرماتمہ نوں گاڑ گاڑ کہنا شروع کر دیتا اس سے طرح گروہ نانک سیب جی مہراج آیا نوں پانچ سو سال ہو گیا ہے انہا دے جانتو بعد اسی اس پرماتمہ نوں وہگرو وہگرو کرنا شروع کر دیتا اس سے طرح رادہ سوامی سجور سوامی جی مہرائی نوں سو سال ہو گیا ہے انہا دے جانتو بعد اسیو اسکول مالک نو رادہ سوامی رادہ سوامی کہنا شروع کر دیتا اس سے طرح رام چدر جی مہاراج آیا نو تین جگ ہو گئے ہیں او تری تین ویچہ آئے سن او نا دے جان تو باد اسیو اسکول مالک نو رام رام کہنا شروع کر دیتا لیکن کدے اسی اے نیتھنڈے ذل دے نار سوچیا کہ او پرماتما کوئی پان سو سال پرانا نہیں گا کوئی او پان سو سال پرانا نہیں یا تین جگ پرانا نہیں گا او تا جادیلی تریشی تاوز نے پیدا کیتی ہوئی ہے انہیں آپ کے نام دے جلیے دنیا دی رچنا پیدا کیتی ہے سو آپ کہیں دے کہ او تا جس بھی او کس طرح کس نام دے ناو سانو ملتا ہے جو نام ستگرو دستے ہے مہاراج ساون سن کہیں دے ہندے سی کہ نام لفج نہیں ہندہ اگر لفج نام ہوئے تو گرو کو لے جان دی کی لوڑ ہے چھوٹا جا بچہ بھی نام تا دست سکتا ہے نام توجہ ہندی ہے سو بچہ ہندی ہے سو اس واسطے نام جڑا ہے جس پکھر کو لینڈ تو آیا رام نام سنتن کا رفایا او سنتان دی مالک دے پیاران دی جہتات ہندی ہے اور جدو سیورنا دے پاس جاننے ہے او ساٹے اندر نام رکھ دے ہے نام دستن دستن سادن اور طریقہ دست دے ہے کہ کس طرح او سنام نو اسی جپنا ہے سو حجور سوامی جی مہاراج کہیں دے ہے سب تو پہلا کی کرو جیڑا نام ست گرو دستا ہے تُسی روس نو جپو آپ نے ہردے دے گچھ تُسی گرو نو جگہ دے ہو کیونکہ اسی تک دنیا جیدی ہے وہ ساری ہردے دے گچھ پری بیٹھے ہیں کدھے پتر دی شکل آگی کدھے تیاں دی شکل آگی کدھے قومہ مجمان دی شکل آگی ساڑیاں کھان دے گئے نجویاں بھرگیاں ہیں سانو پتہ ہی ہے جیدو اسی عویاسے بیٹھ دے ہیں جیدے عویاسی لوگ انہوں پتہ ہے کہ مندینہ کس طرح شگرش کرنا پہندا ہے کس طرح سینوے دی شکرین دی تک دنیا دی شکل ایک پاسے کر دیں ایک پھیر آجندی ہے ایک پھیر پاسے کر دیں ایک پھیر آجندی ہے کانٹا ٹھےڑ کانٹا مسا پہنے آئے انہیں چل دے بھی اے ہی سگرشتہ تک چالوں رہنگا ہے گروہ کا شروع تا سی دیکھی نہیں سکتے کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ایک شکلہ پاسے ہونتا سی دیکھئے مند تھوڑا تو تا ٹھے رہتا اسی لیٹھ نو دیکھ سکتے ہیں سو تھوڑا تو تا جی مند سا ٹھے رہتا ہے پھر اسی شکایت کر دیں ہیں کہ لیٹھ آئی پر او دیں اٹھ گی لیکن مہاتمہ کہنے دی ہے لیٹھ جاندی کسے نہیں وہ تھوڑے اتھے اندر مجود ہے لیکن سادھا من اوندہ ہے جاندہ ہے اوندہ ہے جاندہ ہے اٹھ ہے نیریا سو اس واسطے آپ پیار دینا آپ سمجھے ہوندے ہیں کہ کس طرح مکتی پرابط کر سردے ہیں سب تو پہلا سدگرو جو نام دستہ ہے اس نام نو پکارو کہ اس نام نو جفو سدگرو سانو لف جاندے چکر دی مجھنے پچھو سوندے گے اس نام سانو او دندے ہے کہ جس نام نے دنیا درچنا پیدا کیتی ہے جس نام دے ذاتے کھنڈ پر امنڈ کھڑے ہیں سو اس نام نو کس نے ربی بانی کے آکے تھے ترکی بانی کے آکے تھے سچی بانی کے تھے امرکتے حکم کر کے بیان کیتا ہے ہندو محاتمہ اس نو رام نام رام تن یا اکاش بانی کر کے بیان کر دے ہیں اس سے اتراہ مسلمان بھی اس نو بانگے سمانی کر کے بیان کر دے ہیں کہ اس مان تو آواز آ رہی ہے سو اس سے اتراہ ہر ایک محاتمہ نے اس طاقت نو تو ہی نام دے ناری یاد کر رہا ہے سوال تو وہ طاقت دے ہیں جس طرح اس سے تو ہی نام رکھ لینے ہیں کوئی لٹھ کہندہ ہے کوئی سوٹی کہہ دندہ ہے اس سے اتراہ کوئی کنک نو گند مکہ دندہ ہے کوئی اس نو کنک کہہ دندہ ہے کوئی کچھ کہہ دندہ ہے اس سے اتراہ پانی دے کئی نام رکھے اندے ہیں سوال تے ہے کہ اس سے ایک کنک دا کھانا پڑا کے کھا لگے توکتہ تھی دور ہوئے گی پانی پی لیے تو کیا ساڑی دور ہوئے گی اس سے ترہہ محاتمہ ساں نو کہندہ ہے کسی لفظیں چکرانچ نہ پہو اہمیں چگڑے کھڑے نہ کرو تو اسی جس طاقت نو لفظ پکار رہے ہیں کسی اوسنو آپ دے اندر پیدا کرو پرگٹ کرو اوسنو تسی جا کے تا ملو سو اس واسنے محاتمہ کہندہ ہے سب تو پہلا جو گروہ نام دستا ہے اوسنو پکارو اپنے سدگروہ نو اپنے اندر کسی جگہ دے او ٹھہر نواز سے اگر اسی اپنے اندر جگہ نہ دینا گے او کچھے ٹھہرے گا سوان ترسی صاحب جی کہندہ ہے دل کا حجرہ صاف کر جاننا کے آنے کے لیے پیان گہروں کا اٹھا اس کے بیٹھانے کے لیے سب تو پہلا اس جگہ نو تو پیار کر صاف کر جتھے تیرا گروہ بیٹھے آکے سو اس واسنے محاتمہ پیار دے نارسانو سمجھون دے سب تو پہلا سیو جگہ نو پیار کرنا ہے ست گروہ کا نام اکو کارو ست گروہ کو ہی ارے دارو ست گروہ کا کرو پروسہ سانو پتہ ہی ہے کہ پھر کسیدی جرورت پیندی ہے پروسہ کرنا ہے کیونکہ یہ مارک پروسیدہ ہے اگر اسی پروسہ نہ کرانگے اپنے اپنے ود پیار نہ کرانگے وہ ساتھے اندر بیٹھا ہے وہ توکہ نہیں کھا سکتا گا سو اس طرح آپ کہندے ہیں کہ جدو اسی اپنے اپنے ود پیار کرانگے وہ ساتھے اندر بیٹھا ہے وہ جرور بہت کو لے گا کیونکہ وہ رحمت کرنواستی آیا ہے کبیر صاحب کہندے ہیں رام چروکے بیٹھ کے سب دا چارہ لے جان کی جیسی چاکری تاکو تیسا دے کیا وہ ساتھے اندر دیکھ رہا ہے جیسی جیسی اسی چاکری کر دیں ہیں جیسا جیسا پیار کر دیں ہیں ویسا وہ سانو جرور زندہ ہے مارا ساون سن کہندے ہندیسی کے جس دے بھوئے دلتے بھولد کھڑا ہے کارواڑے نو سارا فکر ہے کہ کادے سنو پانی پلونا ہے کادے تپے شامے کرنا ہے یا شامے تپے کرنا ہے جد مجدور دے مجدوری مالک نہیں رکھ دا گا اسی جیسی نوکری کر دیں ہیں وہ سانو جرور مجدوری دندہ ہے کہ پکوان کسے دے مجدوری رکھ سکتا ہے وہ کدے بھی نہیں رکھ دا گا گلے شاہ کہندہ ہے وہ پراب ساٹھا سکھی ہے اسی سیوا کنیا سوم وہ تا سدگروکل مالک بڑا سکھی بڑھ کے سنسار میں چوندہ ہے دونی ہتھین ڈاٹ لٹوان واسے یوندہ ہے لیکن اسی ڈاٹ نو پرابت کرنے واسے بڑے سوم ہوئے بیٹھے ہیں تو اس واسے سوم کینوں کہندہ ہے کہ جسی نو کافی سارا تانے میرے جاوے وہ خرچ نہ کرے اسی طرح سانو ستگرانے نام جپن واسے کیا نام جڑا ہے اس بیانو پرابت کرنے سادنہ اور طریقہ ہے لیکن اسی کی کردیں ہیں نام جپن ویڑے تو سادنہ جس طرح سنیا چکریاں ہیں کدھے کرنے جی گھوٹے دکھدے ہیں کدھے کرنے جی ڈل نہیں لگتا کدھے کرنے جی ٹویچ درد ہندہ ہے جرہاں سوچ کے دیکھ لو ساتھ میرے پڑے انیکا پتر ہندے ہیں جن نادے بچی لکھیاں ہندہ ہیں کہ جی تُسی دیا کرو لیکن اسی پجن نہیں کر سکتے گے جرہاں سوچ کے تُسی دیکھو تُسی تب پہلہ شرط لا دیتی کہ اسی پجن نہیں کر سکتے گے جد پجن نہیں کر دے گے کس طرح تُسی دیا پرابط کروں گے سو اے اس طرح مہاتما پیارنا سمجھاؤں دے ہیں سب تو پہلہ ساڑا کم ہے پجن کرنا دیا کرنا ستگرودہ کم ہے سوڑا آپ کہنے دے ہیں جرہاں ساڑا پروسہ بچ جاوے گا جرور سے یہ بیاسلی کرانگے پھر اگر کوئی بیماری آگے بیرجگاری آگے کچھ بھی ہوئے سانو کوئی افسوس نہیں ہوں دا گا کیونکہ سمجھ دیں سب کوئی ساڑھے کرما دائی ہے کرما دے مطابقی سانو مل رہا ہے سو اے اس واسطے آپ پیار دے نال سمجھاؤں دے ہیں جو پریمی سلسنگی ہوں دا ہے اُس ہمیشہ پروشہ بن کے یہ گئی طور دا ہے سستے گرو کا کرو پروسہ تیرے کرو نہ کچھ افسوسہ ست گرو تو اچھن چھن خو سیں ہنگتا تیری سب ویدھ خو سیں ہن ست گرو نام دے کے بے خبر نہیں ہوں دا گا وہ ہمیشہ ساڑھی سمبال کر دا ہے جس طرح مریج ڈکٹر دے پولے جاندہ ہے ہن ڈکٹر نو پتا ہے کہ کیری دعائی نہ ٹھیک ہوئے گا مریج نو کی پتا ہے اس طرح ست گرو نو پتا ہندہ ہے کہ سیوکتے کیری گل فیڑے دی ہے کہ یہ نو دکھو فیڑے دے جائے جا سکھو فیڑے دے جائے جا بیماری دے فیڑے دے جائے جا بیری جوگاری فیڑے دے جائے یہ بچارے نو کی پتا ہے ایک خان تو انہا ہے کرنا تو بولا ہے نہ تا اندروں گرو دی آوائی سندہ ہے نہ یہ باروں بچے نو مندہ ہے اس نے تا اپنا خسم کسائی من اُبڑایا بیٹھا ہے سو اس واسطےہ پیار دے نارو سمجھاؤں دے کہ ست گرو ہمیشہ اوئی اپاو کردہ ہے جیدے نارو سیوکتی بیتری ہوئے سیوکتا فیدا ہوئے وہ ساڈے اندرو جیڑا ہومائی دے پڑدہ ہے کیونکہ ہومائی جیدی ہے کہ ساڈے اور پرماتمہ دے درمیان رکاوٹے کے دوار دی ترہا گھڑی ہندی ہے وہ ہومائی نو دور کرنے بے واسطے کی کردہ ہے وہ ساڈے دہتا ہے کہ تُسی نام جفو کیونکہ ہومائی دیر گروہ ہے تارو پیس ماہیں کرپا کرے جی اپنی تا گروہ کا شبد کمائے ہومائی لا علاج بیماری ہے مٹھی تبدک ہے اے بڑی پیڑی ساڈے تن کر رہی ہے لیکن جنہ دے تیار کردہ ہے کرپا کردہ ہے انہوں نام شبد دان بخش دے ہیں زیادہ سی نام شبد کمائی کردے ہیں اے ہومائی جی بھی ہے اے ساڈے اندر نکل جاندی ہے اور ساڈے جی بھی آتما ہے اے پیور اور پویتر ہو جاندی ہے ست گر تو ہے چھن چھن پوسے ہنگتا تیری سب ود کھوسے تو کرو نہ چرن نہ عوشے ست گر سے مت کر رو سے اور آپ کہیں دے ہیں کہ ست گردے نہ رسو نہ بلکہ پیار کرو محبت کرو کوئی دکھت دلیب ہے کہ ساڈے اپنے کیٹے ہوئے کرما دا ہے اور آئے ساون سن کہیں دے ہندے سیگے جیڑے لوگ ہی کہیں دے ہیں جی ساڈہ مقدمہ سندھ دور کردین یا ساڈی بماری نو دور کرن یا بیر جگاری نو دور کرن انہوں نے پرماردی کے چکی لینا ہے کو سندھاں کھڑی نا کیونکہ کبیر صاحب کہیں دے ایسی دنیا دیوانی پائی پگتی پاونی بھوجے جی کوئی آئے تو دکھا ماریا ہم پر کرپا کیجے جی کوئی آئے تو دولت منگے پیٹر پیا لیجے جی کوئی آئے تو سگائی کوئی کندہ میری سگائی خو جاوے سندھ گسائیں لیجے جی سچی کا کوئی گاہ کناہیں چھوٹے جگت پتی جی قہت کبیر سنو پائی سادو اندھے کو کیجے جی حال کارن سیوہ کرے تجاہ نا من کا مان کہے کبیر سیوک نہیں چاہے چوگنا دام سوئے سواسطے ایک اچھا رہا کے پکتی کرتا ہے گرونوں اندر پرکت کرنواستے یا پرماتمہ نے پرکت کرنواستے پکتی نہیں کرتا گا اگر پرماتمہ نے پرکت کرنواستے پکتی کرے تو پرماتمہ دے لیجے دیارہ ہے مرنواستے سوئے سواسطے مہراج کہندے ہندے سی کے دکھ سکھ گریتی امیری ویماری کندرستی یہ سب کوشہ سی لکھا کے لیے ہیں جاتی ساڑی پرالبت بن چکی ہے وہ سی اوش پوگنی ہے ہون جے کوئی ہی کوئی کہ کرمیاں نہ ہون ہوتا ہون اون گیاں جے کوئی کوئی شردیاں نہ ہون اس سے طرح پاپا اور کنہ کر کے سانون ساندھا جامعہ ملیا ہے ہون جے دو ساندھا پاپاں دا کوئی چکر چلدہ ہے پاپاں دا وقت تمدہ ہے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاندی ہے کوئی نہ کوئی چوٹھا جاندی ہے اس سے طرح جاتا کنہ دا پاڑا سے پوگ دے ہیں کوئی نہ کوئی تندرست ہو جاننے ہے کوئی نہ کوئی تندرست کسے نہ کسے پاسے ہو تھوڑے سادنال بن جانتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی اپنی حکمت کرنے ہے کہ جی اسی ایسی آنفنا کم کیتا تانسانوں میں سب کوش ملیا لیکن جاتے بیماری ہون دی ہے اور اسی گروہ دے اوپر دوش کر دے ہیں لو جی گروہ نے میری مدد نہ کی تھی گروہ نے میرے کاروواردے میں چبھا دانا کی تا اس وقت سے مہاتمہ پیار دے نال سمجھوں دے ہیں سانوں ست قرآن دے وچے کسور نہیں کرنا چاہی دا اپنے اندر کسور کرنا چاہی دا ہے گروہ نانک صاحب کہندے ہیں بیدہ دوش نہ دی جائے کان ہوں دوش کرما اپنے ہیں جو میں کیتا سو میں پایا دوش نہ دی جائے ابر جنا تو سوامی جی مہاراج کہندے ہیں ست گروہ دے نال روسو نہ بلکہ وہ نہ دی نال پیار کرو محبت کرو تو کر ان چرنن ہوشے ست گروہ سے مت کر روسیں ست گروہ سے اب سنموں سے کہی جات نرنچک موتے سوامی جی مہاراج کہندے ہیں ست گروہ دی میں میں بیان نہیں کر سکتا گا کیونکہ سنت جائے نام دندے ہیں جیڑا ساڑا جنمہ جنمہ دا برم دے وچ خجانہ ہے ستاک ہے کرما دا اس نو اپنے بیان دے نال ختم کردندے ہیں اور جیڑا کریمان ہے وہ سمجھا دندے ہیں کہ بھی سوچ کے کریں سمجھ کے کریں اگر دے نو کوئی ایسا پیڑا پھوٹا کرم نہ کر بیٹھیں کہ جیڑا ساپ کتاب پھر تے نو چکونا پھوے اور جیڑا پرالبت ہے وہ سنت چھیڑ دے نیگے وہ کہندے ہیں پراباتو پھوگل ہے وہ دے چی مناسب جیڑی ہے مدد جرور کردے ہیں جسے سسنگی نے منوجن چکڑنا ہے وہ تھے جیور اس نو کلو ہی چکو دے ہیں کیونکہ سنت مہاتمہ اپنی دیا دے نال دست دے نہیں وہ پڑھ دے دے پچھے ست سے بدا کردے ہیں سو اس وقت سے آپ کہندے ہیں میں صدگرو دے ہیں میں بیان نہیں کرسکتا گا جیڑے لوگ بمانیا کردے ہیں اپنے آپی دیکھ دے ہیں کہ کس طرح سیوکاں دی جا کے صدگرو سنبھاڑ کردے ہیں کس طرح آپریشن ہندے ہیں اس گھرے 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 پھر اس سے پہنچ جاندے ہیں جا کے درشن دلدے ہیں پھر یہ پڑھ گھرے 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 آ کے سیوکاں دی سے ہیتا نہیں کردہ ہیں مدد نہیں کردہ گا جی ست گرو گتے اب سنماں سے کہی جات نرنچک موسے دسویں میں کھینچے ناؤں سے پھر ایک سریں توہے دو سے پھر گرو پی کردہ ہے ناؤں دواریں چو کھٹ کے وہ دسویں گھڑی دے ویچے لے جاندہ ہے سانو دنیا دے ویچے فسیاں ہویا ناؤں پرماتما دے ناؤں ملا کے ایک کردہ ہے پرماتما کے کھڑا کر کے کہہ دندہ ہے کہ تیرا جیو ہے پھول گیا سی ہنماں پی مانگنواستی آیا ہے دسویں میں کھینچے ناؤں سے پھر ایک ترے توہے دو سے چبدارس توہے پلاویں جم پرسے پھیر بجاویں وہاں آپ کہندے ہے جدو اسی اپنی آتمہ تو اصول سوکشم کار نتنے پڑھ دے لاکھے دسویں دوار دے ویچے پہنچ جاننے ہیں او تھے پھر او سانو امرت دا پریا ہویا پیالا سیکھنو پچھو پلندہ ہے او امرت جیڑا ہے او تھے سیکھنو ملتا ہے او امرت ہے دنیا دے ویچے باروں کی تونی ملتا گا گروہ امرت آس جی مہاراج کہندے ہے جس امرت نوں سول نار مونجن لوچ دے سو امرت گروہ پایا آپ کہندے جس امرت نوں دے وی دیگتے لوچ دے او نا ملیا نہیں گا لیکن او امرت گروہ دے کرنا دے ویچے جاکے سانو پرابط ہو جاندہ ہے امرت او چیز نوں کہا گیا ہے جس نوں پی کے ساڑھی پیاس بھو جاندی ہے او اس نوں محاتمہ جندگی کا پانی کر کے بھی بیان کر دے ہے سو اس واسطے آپ پیارنا سمجھونے ہیں کہ او امرت تا پیارنا پی آ کے پھر سانو جماعتوں دے خوف کردنہ ہے پھر سانو جماعتہ در نیرے لگا شب دارس تو ہے پھلاویں جم پر سے پھر بجاویں گھر اگم تو ہے در ساویں مارک سب تو ہے لگاویں پھر ایسے کردی بھی دست کوندہ ہے جتے کسی بھی گم داریں گی اور اچھی طرح اندر ہو سالے رستہ دستہ جندہ ہے اگر گروہ ناڑ نہ ہوئے ایسے ایک قدم دیئے گے تو نہیں سکتے گے سانو پتہ نہیں ایسے کیڑے پاسے جانا ہے کتروں سے بچنا ہے سو اس واسطے آپ پیار دے ناڑ سمجھونے ہیں قدم قدم تے سیلک تے ناڑ اندر ہندہ ہے گھر اگم تو ہے در ساویں مارک سب تو ہے لگاویں جو سنگت ان کی کرتے سو جد سے کبھی نہ ڈرتے ہونہ آپ کہندے ہیں جو انہا مہاتمہ دی سنگت اور سو بزے وچے جاندے ہیں سانو پتہ ہی ہے کہ دنیا دارتان نے میں نے ہمیشہ ہی ماردی رہن دی ہے کہ تُس ہوتھے جاننے ہو تو انہوں کی مردہ ہے کہ اتادے واسطے جاننے ہو لیکن دنیا دارانی کوئی پرواہ نہیں کر دے گے مہاتمہ سانو سمجھون دے ہیں فاغت جگت سے غیر ہے چارے جگ پر مان پلٹو صاحب کہندے ہیں فاغت اور جگت شروع چوئی ایسا سبات میں آیا ہے کہ چوہاں جگان دے وچے کوئی بھی پگتی کرنے لگے دنیا نے انہوں نے تیک کی کدھی بیٹھنی دیتا گا سو یہ اسے قرآن برو نانک صاحب کہندے ہیں فاغتہ تے سنساریاں جوڑ کدھی نہ آیا فاغتہ اور سنساریاں تے کدھی بھی جوڑ نہیں ہوں دا گا جد اُس ایک پگتی کرنے لگ دے ہیں دنیا تا دنیا کسے پاسے رہ گی سب تو پہلا کر دیتا نامی نہ مار دے ہیں تیرا کی کم ہے پگتی کرنے لگ دے ہیں سو یہ سب تو پہلا تا ماتا پیتا جڑے ہیں او یہ اس پاسے نہیں آن دے گے او کہندے کاروبار کی کٹھا پیجے گا اسے پر نام دے دی شیدے کے چوندہ ہے او چھالا رنگ کے آب دی بجر کردے ہوں دے سیگے اونا دے پائی بھی باہر جاندے اونا لوکاں نے کپڑا بغیرہ ویچیاں اونا نام دے جا کے پجندے بچ مگ نہ رہن دے سیگے اگلے نو ایک مل کرنا کسے نے کپڑا نہ لینہ جا دے گلہ نہ کرنیا اسے طرح جنو کرے ہوں دے اونا دے کر دے جڑے ہوں دے سیگے او گسے ہوں دے ایک دن کہنے لگے کہ توں کپڑا نہیں بیج کیوں دا گا اس دگیاں بیجی ہوں دے ہیں او کہنے لگے کہ لوکنا ادار مانگ دے ہیں او کہنے دے کہ ادار مانگ دے تو ادار ہوئی دے آیا کر اگر ایک دن گیا او جا کے اوٹھے جڑے کپڑے سیگے او پتھران دے اوٹھے پایا آیا ابھی چلو آپ سے دریب لوگ چکلیں گے اوٹھے ایک پتھر چکلیں کرے آگیا بڑی جلدی آیا کاردے پچھنے لگے کہ او کپڑا دے آیا کہنے لگے ہاں اسی جو کہنے لگے کوئی لکھت پڑھت کیتی او کہنے لگے میں جامن ناری لے کے آگیا ہے ساتھ دن کہنے کن نے اتنا دی قراری کیتی ہے مینوے نی بلونگے پچھن دے گے چھ بیٹھا دن رات کو پچھن کیتا آخر ساتھ میں دن اوہ کہنے لگے کیوں بھی تیرا جامن کے تھے اوہ کہنے لگیا کہ آ لو او جڑا پتھر سی سے انہیں دا بڑے پیاسی اوہ کہنے لگیا کہ جنے دے تو اٹھا کپڑا ہے نا اونا ہی تسی لے لو باقی جڑا ہے اوہ تسی رہن دے سو اسے طرح محاتمہ پیارنا سمجھون دے ہیں کہ جنے مالک دے پیارے پدھت ہون دے ہیں اوہ سب تو پہلا پجن کر دے ہیں اونا دی رکھیا اونا دا پرماتمہ کر دا ہے تو اس سے طرح آپ پیار دے نال سمجھون دے ہیں کہ اونا دے سنگتہ اور صحبت کر دے ہیں اوہ دنیا تو نہیں ڈر دے گے کیونکہ دنیا نے آج تاہیں کسی دی محاتمہ دے نال کاٹنی کی تیگی پروہ نانک تو چکھیاں پہ ہیں جا ایس سے طرح اور محاتمہ کئی ہوئے جنہ دن آج دنیا نے بڑا پراثروں کی تا جو سنگتے ان کی کرتے سو جگ سے کبھی نہ ڈرتے جو بے مکہ گرو سے پیرتے تو بہتا گر میں گرتے انہا آپ کہندے ہیں جنہ نے نام لے کے نام جفعہ نہیں گرونی شڑ گئے ہیں کہیں لگے انہاں دے کی حالت ہے جنہ ضرور نہیں ملے آگا کہیں جو بے مکہ ہے کیوں بار بار جم دے ہیں مردے ہیں جم دے ہیں مردے ہیں جو بے مکہ گرو سے پیرتے صبح ساگر میں گرتے چورا سی چکر کھاویں پھر جنم جنم دکھ پاویں سوامی جی مہاراج کہندے ہیں وہ پھر چراسی دے بھی چلے جاندے ہیں کیا انسان دے جامیں تو تھلے چلے جاندے ہیں اور کچھے بھی جا کے جنم لندے ہیں کیڑا بندے ہیں اونٹ بندے ہیں گدا بندے ہیں کوڑا بندے ہیں بڑا بڑا کشن ٹھوندے ہیں اسے چراسی لاکھ جیا جونکنی جرد نگاہ مار کے تا دیکھو کیس کیاں کیس کیاں جونہ ہے جنہ دے وچے سپدی جونکنی دیکھو کس طرح وہ بچارہ ٹڈ پرنے چھڑتا ہے کنی تخلیف کو اسنو بارہ ٹھونی پیندی ہے اگر کس طرح لوگ کو اسنو مار نواز سے پائی تردے ہیں جی اپنی تخلیف کو تعلق ہے لوگ کا نواز شکل نہیں لکھا سکتا گا سو اس واسطے آپ پیار دیں آپ سمجھون دے ہو رہا جونیا دے وچے بڑے بڑے کشت ہے اٹھ دیں اس کسی مسال لے کے دیکھ لو کس طرح دیڑا اونٹ ہے وہ بینہ تولیا بھجہ چکتا ہے اٹھیا نہیں جاندہ گا ڈنڈے مار دے ہے ای حالت بیل دی اندھی ہے کس طرح بیل دی حالت اندھی ہے بہاتمہ سانو سمجھون دے ہے بیل ہو کے جٹ دے بھاس پیندہ کلے نار ہی نوڑیا جائیں گا توں چمبے پین گے اگر نہ چل سکیں روے روے کے وقت بھی ہائیں گا توں تو رکھی سٹوڑی کی ٹوکری ملے تینوں اتے پدار تھا تائیں ترس ہائیں گا توں نک پاڑ کے نک نو پاؤن تے ریکنے ٹھوٹیاں ہڑ بھائیں گا توں اور اوکھیاں جونہ دے وچے بندے کشت بہت بیکن تو اٹھائیں گا توں اس ایک بیل دے جامیری حالت جتی ہے اور بھنیا جونہ ہے تو اس واسطے محاسمت میں دیا کہ یہ نا جونہ دے وچے کیوں جانا پہندا ہے صرف غرو دا نام لاب ہونا ہی ہزی ہے نا جونہ دے وچے فردیں ہیں چورا سی چکر کھاویں پھر جنم جنم دکھ پاویں تم سوچ اپنے من میں کوئی نہ گرو سم جگ میں اور سوامی جی مہارات کہیں دے اسے سوچ لو فیصلہ کر لو کہ جی دے ملن کر کے ہی جی دے حکمات پالن کر کے ہی اسی جمن مرن پکار سکتے ہیں کہنے لگے سوچ کے دیکھ لو کہ کی دے ان آلکھ سانوں پیار کرنا چاہیدہ ہے کیونکہ نا تھا ماتا نا پتا نا پہن نا پراہ نا یار دوست ساڈی کوئی رکھیا کر سکتے ہیں ایک گروہ ہی ہے جدی ساڈی رکھیا کر سکتے ہیں سوچ کے دیکھ لو سمجھ کے دیکھ لو کہ گروہ پرابر کوئی سنسار دے وچ ہے تم سوچ اپنے من میں کوئی نا ہے کوئی نا ہے گروہ سمجھ جگ میں جن 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 گروہ پگتی تاری سو پہنچے نجدر باری بڑے اتھے عورت اور مرد دا سوال نہیں بھال اور بھٹے دا سوال نہیں اتھے کسی قوم دا سوال نہیں جس نے گروہ پگتی تارن کر لی اوہل مالک تے دروار پہنچ سکتا ہے کیوں کہ پرماتما کسی دیکھ پرسنل جیدات نہیں جن 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 گروہ پگتی تاری جن جن گروہ پگتی تاری سو پہنچے نجدر باری گروہ پگتی نجن کو پیاری تن جیتی باجی آری بھڑ چراسی جو نکل کے انساندہ جامع ملیا نام ملیا اسی باجی جتلی ہے اگر انسان دے جامع دے بچا کے گروہ پگتی نار پیار نہ کیتا شراباں کبابا نار دنیا دے نندیا چگلی نار پیار کیتا تو ایک قسم جیتی باجی جت کے ہار چلے ہیں کیونکہ کبیر صاحب نے کہا دی چلے ہو جواری دو ہتھ چاڑ جس طرح جواریاں دونے ہتھ چاڑ کے اُٹھ جند ہے یہی حالت اس بچارے جیدی ہے تو یہ سواسے آپ کہیں جے اگر گروہ پگتی تار نہ کیتی نام دی کماری نہ کیتی تجواریاں دی طرح ساڑی حالت ہے گروہ پگتی نار جن کو پیاری تن جیتی باجی آری گروہ چرن نے عاشق ہونا یہ بات بڑی کیا کہنا سوامی جی مہاراج کہیں دے سب جب تپ پوجہ پاٹ تو اچھی چیز کیڑی ہے سب کرنیاں تو اچھی چیز کیڑی ہے اپنے صدقران پہ اُٹھے عاشق ہو جانا کیا سُٹھتے جاگ دے اُٹھتے بین دے انہ کا اتحان ساڑھے اکھانے پہچے بس جاوے اے جو اُٹھے کوئی پوجہ نہیں اے جو اُٹھے کوئی باٹھ نہیں اسے ایسے طرح سنگل دے وچھ بیٹھے سی ساٹھے بردی معاراج کرپال سنگ کہیں لگے کہ بھی کسی نے رب دیکھنا ہے تا باہن کھڑی کرو کسی نے دو بھی باہن کھڑیاں کیتیاں نہیں ایک اکتا سب نے باہن کھڑی کیتی اوہ کہیں لگے اکھان بند کرو سب نے اکھان بندہ کیتیاں لیکن میں اکھان بند نہ کیتیاں میری شکایت کیتی کسی پریمی نے اوہ کہیں لگیا کہ جی عجائب سنگھ نے اکھاں بند نہیں کیتی ہیں مہارات جی میرے پڑے آنکھیں کھڑ کے میں پر سیدھے بیٹھا سیگا کہنے لگے تیری شکیر کر دے ابھی تو اکھاں بند نہیں کیتی ہیں میں کہہ تسی ایک ہے کہ جس نے رب دیکھنا ہو اکھاں بند کرو میں نے چھے فٹ لمحہ رب میرے سامنے ہے میں ایک بینتی کر دا ہوں کہ آجتہ تسی جتنی دنیا بیٹھے ہیں سب نو کھلے درشن دے دیں پھر دیکھی جائے گی جو خوش ہوئے گی حجور حس دے کہنے لگے جڑا مقصد سمجھ جاوے ایک اس سے واصلی ہندہ ہے سو سنتا محاتمانیاں جب یہ گلہ ہونی ہے یہ کوئی بجارتہ ہونی ہے وہ تھوڑے یہ گلد وچے پرکھلیں دے ہے کہ کسی دا پروشہ ہے کسی دا نہیں پروشہ ہندہ گا میرے کوئی جدوی کسی نے گلد کرنے کہ رب دیکھا ہے میں کہاں دیکھا ہے میں تریا پھر دا رب دیکھا ہے اپنا گلہ کی دیا ہے سو اس واصلے میں اپنے گروہ نو اے ہی گردیو نو کھڑ کے کیا سکا کہ میں تیٹھوں بغیر کوئی رب نہیں دیکھا نہ میں دیکھنے ہی ہے میرا تا توں ہی رب ہے توں ہی رہیم ہے توں ہی کریم ہے سب کچھ توں ہی توں ہی ہے سو اس واصلے گروہ دے کرنا دیو تے عاشق ہو جانا اس وقت میرے گردیو نے کئی ورد تیزن جیڑے آج صحیح ہو رہے ہیں اور وہ ہو جیڑے لوگ وہ تو سچ نہیں من دے سکے اور وہ آج وہ بھی پریشان ہو جو بیٹھے ہیں وہ تو گروہ دےو نے کی کیا سکا وہ کہیں دیسی تیرے لیچوں میک آئے گی چندرزی طرح مشکے ہیں گا دنیا نو میک ٹھڑ جائے گی بھی رکھ کرنے لگے کیوں میک سمندر ٹپ جائے گی میک دے دلی نہیں آیا سکا کیونکہ میں اپنا عبیاس جمیل دے در بیٹھ کے کر رہا ہندہ سکا بمبے میں کدینی آیا سکا امریکہ جو میں کدینی گیا سکا کنیڈا جو میں کدینی گیا سکا اور کسی ملک دے اندر میں کدینی گیا سکا اے میرے کرفال گروہ دیو دا ہی واقع تھی گا کہ تیرے لیچوں میک آئے گی وہ میں خود واقع تھی دنیا نو سارے مجھا کے پہنچی میں تا جمین دے اندر بیٹھا بیاس کرنا سکا میں نو اے پتا سکا کہ پلتی کرے جمین میں پلتی کرے پتاڑ میں پرگٹ ہوئے اکاش تھی جمین دے اندر بیٹھ کے پلتی کرو اوہ اکاش تھی اندر پرگٹ ہو جن دی اندی ہے تو اس سے طرح آپ کہنے لگے تیرے نو بدیشی لوگ ہوائی جہاں جانے اسے سیر کرون گے ایک آدمی نے بیٹھے نے اے کہا کہ جی کوئی جیفتے تھے چڑھوندانی ہوائی جہاں تیرے نو کون چڑھائے گا حجور حس کے کہنے لگے کہ بھی میں تھا جو کچھ کہنا سکھ کہا دیتا کوئی مننے یا نا مننے اے بھائی تو اڈی مر جی ہے میں نے جو کچھ نجر دے پیچھ آیا میں وہ کہا دیتا اس سے طرح میں جد باہر گیا میں سب نو پچھا کیوں بھی میں نے کس نے کہتے دیکھیا تھی یا میرے نہ کوئی ملیا سی گا ایک کون کی نے تو اڈی سیان کرائی میرے نار تو میرے گردیل دے واکھ نے میرے گردیل نے پہلے کہا دیتا سکھئے دے پیچھو میک آئے گی تو اس وقت سے آپ پیار دےنا اور سمجھاؤں دے ہیں جنہاں دے نک میک نو پراپت کرنے والے سی گے انہاں نو میک آگئی ہے مہارا ساونسے کہنے دے ہوں دے سی کہ میک لینڈ والا واشنہ لینڈ والا بھی کوئی کوئی نکھوندہ ہے تو کہنے لگے کہ اپریل دا مہینہ سی گا اسی پہاڑ دی چڑھائی چڑھ رہے سی گے یکا یک میک انہی شروع ہوئی واشنہ انہی شروع ہوئی دل دے کے خیال آیا کوئی رتبہ بھی کوئی ترقی ہونہ لی بھی نہیں کوئی پتھ دیجی کوئی خوشی آنڈ والی نہیں میں کہہ ایک خوشی ہے ایک آستی ہے آخر جاتے اگے گئے وہ تھے ایک مستانہ فقیر بیٹھا سی گا دل کے خیال آیا کہ ایک شبو ایس فقیر دی ہے وہ فقیر کہنے لگیا ہمارا ساونسے گنوں کہ کشبو لینڈ والا بھی کوئی کوئی نکھوندہ ہے سو ایسو آستی جنہ دے کشبو لینڈ والے نکھوندہ ہے انہوں نے ایک جڑ جندی ہندی ہے اسی گروہ دا جیرا واق ہے گروہ دے واق دے بھی فروشانی کر دے گے وہ تو ساڈ ایک کہیں دے سی گے سنت نوں کرپال خوش کردہ ہے تاہی ایسی ایسی اگلہ کردہ ہے سو لیکن سنت جاتے بکشش کردے ہے بول دے ہے ساری دنیا پلٹ جاوے لیکن مہاتمہ دا واق نہیں کردے پلٹ دا گا وہ سچ ہو کے رہنے دا ہے گروہ چرن نے عاشق ہونا یہ بات بڑی کیا کہنا گروہ لگیں جی سے ات پیارے تینے کل کو ٹم بسب تارے بھوڑا آپ کہیں دے ہے جنہوں گروہ پیارے لگ دے جنہیں سب نالوں اتن پیار گروہ من دیتا تارمداز جی کبیر صاحب دے سیوک ہوئے ہے انہوں نے اپنی گلدی دیتے بٹھا کے بیسی گے وہ کی کہیں دے ہے سبھنے اچھیا ناو تھے گروہ آنٹ ماری ہو وہ کہیں لگے نہ تیری قسم کھا کے کھینہ کہنا ہے کہ دنیا دا دلدے وچے کھیالی نہیں گا گروہ نانک صاحب کہیں دے ہے مات پتہ سکھ سکھ سب ہوتے پیارا آپ کہیں دے ہے مات پتہ سکھ 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 پیارا لگ دے ہیں جدو سانو ایس طرح گروہ پیارے لگن لگ دے ہیں پھر آپ تا تارنے سیگا آپ دے کول کو ٹمگ سب نوسی تار لینے ہیں مارا ساون سے کہیں دے ہوں دے سکھے کہ ست گروہ سسنگیدے کتے جانبار تک بھی جا کے سمال کر دے ہیں سو ایس واسے کیونکہ وہ بھی پروشے وارے سے سنگیہ دا جو ٹھک ٹھک کھاندہ ہے اونا دے درشن کردہ ہے او دے پچھے سنت او دی بھی سمال کردے ہیں جانبار دی سو ایس واسے آپ کہیں گے جنہاں اس طرح دا گروہ دے ہیں پیار ہو جاندہ ہے تو آپ ترجندہ ہے اپنے کول کٹوں گروہ بھی تار لیندہ ہے گروہ لگیں جسے اک پیارے تین کول کو ٹم سب سارے تن مات پیتا ان جن کے جن پاگت کری کل تجکے اونا آپ کہیں گے ایسے سور میں نوں جیسے ماتاں نے جنم دیتا تانوں ماں سی تانوں پیتا سی جنہاں نے اسنو پیدا کیتا تانوں ساتھ گروہ سی جنہ دنیا دی کوئی پروانہ کیتی شبد نام دی کمائی کیتی گروہ نانک صاحب بھی کہیں گے تانہ تانہ پول تانہ تانہ جننی جن گروہ جنیا مائے تانہ تانہ ساتھ گروہ جنے نام ارادیا آپ تریا جنہاں تٹھاتنا لے شنڈائے تن مات پیتا ان جن کے جن پاگت کری کل تجکے جن سہی ملامت جگہ کی تن ملی راست سکھ گھر کی میں پہلے کیا سکھ گا کہ پاگت سے آرہی تجازتانہ میں نہ مارنگے جنہ مارنگے کردے پہلا بڑے تن کردے ہندے ہیں میرے آب دے نار ایسیاں کافی گلہ بیتیاں ہونیا ہے جد میں نے باگا بیشن داست دو شبدہ پیج ملیا سی گا اس وقت میں جمین دی اندر گفہ بنا کے ابیاز تقریبا ستارہ اٹھارہ سال ابیاز کیتا سی گا جس نے ابیاز کیتا ہندہ ہے اس نے پتا ہے جس نے کریا انہوں نے بچارے انہوں کی پتا ہندہ ہے اودوں بھی میں نے پاگلی کردے کہیں تے ہندے سی گے جد مہاراج ساون جد مہاراج کرپال سنگھ نے دیا مہر کی تھی اور انہوں نے ایسی موج ورسائی جد میرے کردے اندر گئے میں نے کہنے لگے کہ تیرے بکان تے میں بڑا فوش ہے کیونکہ نمہ نمہ مکان بڑایا ہویا سی گا پھر کہنے لگے کہ تُو اوپر چڑھ کے میں نے مکان دکھا جہا تو تیسری منجل تے اوپر گئے دیکھ کے کہنے لگے تیری کتھوں کتا کے زمین ہے پھر جا کے لے میرے بڑے زمین سی بیک ہے جی اتھو تک ہے تار لگی ہوئی ہے دیکھ کے کہنے لگے میں خوشتہ بڑا ہے لیکن اس نمہ تو چھڑ دے یہ جڑے جنگر بگا رہا ہے لوکانیاں لڑکیاں نمہ دان کر دے انت اسی سوچ کے دیکھ لو کہ جد ایسا باتاورن بن جاوے لوکی کہنے دے ہیں اوٹھے آکے یہ کیوں کہہ دیتا یا دین لپا دیتے تک گروہ دیڑا سیوک ہے وہ سیوک نہیں کہا سکتا گا تو ایک واسطے کونہ دے حکم نمہ منڈا سب تو پہلی چیز ہوں دی ہے جہاں میں اوہ جمین چھڑ کے جنگر تھی تو اس سے ترہ لوکانیاں لڑکیاں نمہ دے دیتے ساتھ دے جتنی بھی فیملی تھی سب دے اندر سر تھال مچ گیا سب ایہی آکے کہن کر پالنے اس نمہ پاگل کر دیتا کوئی میں نکھا گئے تیرے بیجلی لوا کے لے یہ امبر سر کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے ایک عورت آئی اوہ کنے لگے کہ فلانے تھا پوتا دا ماندری رہندا ہے تینو اسی لے جائیے تینو پوتے چمڑیاں ہونا ہے تو اس طرح دنیا دی جڑی ملامت ہے دنیا دی جڑی ندیا چگلی ہے بڑی سننی پیندی ہے میرے ہڈویتی ہوئی گلہ ہے لیکن ہون پتا لگتا ہے کہ میں انہوں کی کہندہ ہوندہ سی گا میں کہندہ ہوندہ سی کرپال سنگھ نو سمر کے پاپی ترے انیک کہے عجیب نا چھڑیے کرپال سنگھ گیٹے گا میں کہندہ ہوندہ سی اسی اسنو یاد کرو سمرو اس کسی وقت پل مالک کرپال دا روپ تار کے اس انسار میں چاہیاتی گا اور آیا ہے اسی اس دا نام جب کو اسی بھی مکتی پرابط کر سکتے ہو تو اس طرح ہاتمہ دی آتنیاں ہڈویتیاں ہوندیاں ہیں کہ اس طرح انہوں لوگ پریشان کر دے کوئی کہندہ ہے یہ پاگل ہے کوئی کون کچھ کہندہ ہے کوئی کچھ کہندہ ہے سو اس واسطے آپ پیار دینال سمجھاؤں دے کہ جن صحیح ملامت جگدی تر ملی راسو کرکی جو دوسری دنیا دیتانے میں نے سہ کے پگتیری کرپوں ہٹ دے دیں گے وہ پرماتما بھی دیکھ دا ہے کہ تانے میں نے میری خاتری سند ہے نا یہ نیریٹی ویچارہ بھی کیا بیٹھا ہے کہ ایک کا میتھوک دیرف ہے اور کون وہ بھوا کھول زندہ ہے اپنے گڑے لالندہ ہے کیونکہ جاڑا سی سارے سہارے چھڑ دنے ہے ایک گروہ تے سہارہ کر لینے ہے کہ گروہ بے نیا نہیں ہوندہ گا گروہ بے خبر نہیں ہوندہ گا وہ بھی سا دیوہ سے بھوا کھول زندہ گڑے لالندہ ہے تین ملی راس سکھ گھر کی جو کل لاج جگت سے ڈریں گروہ پگت سے وہ کون گرے گھر جیڑا لوکاں تو ڈردہ ہے پردے بنیاں تو ڈردہ ہے تو گروہ پگتی تو آجنی ترکل گر جائے گا کیونکہ میں سنگھ پراچہ کے چھڑ کے نوانوان مکان ایک درکھر دے ایٹھو دو ہی میل پاسے سوڑاں کی دیوچ جاتے بیٹھ گیا سی گا سارے جو کہیں جو چیئے تین کی ہو گیا کیوں مکان چھڑ دیتا ہے لیکن جو میں نہیں چھڑ دا رہتی گا گروہ دا حکم نہیں من رہا سی گا سو یہ سواسطے پتہ نہیں ہوئے میری کتنی کی بہتری سی میرا گروہ جاندہ ہے سو کہن کا پاب اتنے ہی ہے کہ جیڑا مرسین جیڑا کل لاچ سے ڈردہ ہے تو گروہ پگتی دے ویچے کامیاب نہیں ہو سکتا گا سانوں نہیں پتا کہ گروہ نے کی حکم دینا ہے گروہ کے لئے گل دے ویچے راجی ہے اور گروہ نے کے لئے گل پہنگی ہے کیونکہ اسی اپنی مجید مطابق تانی گروہ نے کار سکتا گروہ بھی موجہ ہے لیکن میں یہ جرور کہنا ہے کہ اگر ایسے گروہ دے حکمان بھی آگیا بھی پالنا کر گے اگر ساتھو دنیا دا کوئی چیچ ڈھمدہ ہے وہ زندہ بھی ہے نا میرے گروہ دیو نے میں نے یہ کیا سی کہ میں نے تیرا اس طرح فکر ہوئے گا جس طرح کواری لڑکی دا باپنو فکر ہوندہ ہے سو یہ سواسطے انہیں سب کچھ دتا اور دے رہا ہے دنیا دے اندر سب کچھ اسے دا یادتا ہے اسے دا یادتا ہے اسے دا یجہور ہے جو کل ناج جگت سے ڈارے گروہ بغتی سے وہ خون گرے سورہ رن سے کبھی نہ ٹرے ستی صدا مردے سنگ جرے رن چھوڑے کائر کہلائے ستی پھر پنگی گھر جائے سوامی جی مہاراہ دو مسالہ دے کے سمجھاؤں دے ہے ایک ستی دی جی کسور میں تھی ہنڈی دا سور میں ہے او مدانے جنگ دے رچ جا کے اگر وہ سوڑ پھوج دا جور دیکھ کے دشمندہ جور دیکھ کے ڈر جاوے اسنو لوگ کائر کہن گے سورمانی کہن دے گے کوئی اب جا سندہ ہے اب کیر تو ہنڈی ہے اس سے طرح جا ستی ہون واسطے پتی دے نارہ عورت شمشان کمی دے رچ پہنچ جاندی ہے اگر اگنی دا سیک دیکھ کے یہاں فترہ تیاں دا موت یاد آ جاوے ہو ہڑ جاوے ہندو لوگ کو اسنو آپ کے کریں نہیں رکھ دیتی پمیانے حوالے کرتے دیتی تو اس واسطے سوامی جی ماراہی نے اے دو بڑیاں سندر مسالہ دیتی ہیں رن چھوڑے کائر کہلائے ستی فیرے بھنگی گھر جائے پپی ہائے اپنا پن نہیں تیاغے جلے پتنگا جوتی آگے پپی ہے کہ جانور ہندہ ہے جو سوانتی بھون دی پیندہ ہے ندیاں نارے سندر کتنے بھی کیوں نہ ہون وہ نہیں پیندہ گا وہ دے یہ جچی ہندی ہے کہ ساتھی کولنو لاج لگ جائے گی اس سے طرح جو ناکو مکر ہندہ ہے پتنگا ہندہ ہے وہ دے دیوہ چاہے پندتا دا جالتا ہے چاہے ہری جنا دا جالتا ہے وہ دا لائٹ دا عاشق ہے کتے بھی لائٹ کیوں نہ ہوئے پپی ہائے اپنا پن نہیں تیاغے جلے پتنگا جوتی آگے مچھلی کو جیسے جلدارا گرمک کو ست گروت پیارا ہون آپ ایک اور مسائلتے کے سمجھوندے ہیں کہ جس طرح مچھی دا پانی ناڑ پیار ہندہ ہے پانی جو باہر نکلی نہیں پھڑکے مرید نہیں سیوک دا گروت ناڑ اس طرح دا پیار ہندہ ہے اگر جو پھول جاندہ ہے تو کانٹا ہور افسوس کردہ ہے کہ میں اپنے گروہ نو پھول گیا ساتھا بھی گروت ناڑ اس طرح دا پیار ہونا چاہید ہے جس طرح مچھی دا پانی دے ناڑ پیار ہندہ ہے مچھلی کو جیسے جلتارا گرمک کو ست گرو اس پیارا دن پر بکشیش گرو کی ہوئی گرمک ایسا بیرلا کوئی ہون آپ کہیں دے ہیں کہ جنہاں سے ایسران دے پیار مچھلی دا دی میں پانی دے ناڑ ہے ایسران دے گرمک کو بڑے کھوڑے ہندے ہے کوٹن میں کوڑے پجن رام کو پاو ہے جگہ میں اکتم کر دیئے گرلے کے ای کے بڑے گرلے سندھر دے جو ایسے آدمی ہندے ہیں پھر جڑے اپنے گردے اتنا یاد کر دے ہیں اتنا پیار کر دے ہیں اور جلے اپنے اندر کو نہ دے جنڈے جیت کر لیں دے ہیں گروہ ہمیشہ ہیں گروہ کی کوشش ہندی ہے کہ میرے جنڈیاں جنڈیاں اپنا کم پڑھا لیں گروہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ سنسار تو جان تو بات یہ کچھ کر دی کا چاہتا چاہتا ہے میرے ہندے ہندے پردہ کھوڑ لیں کیونکہ جڑا پردہ کھوڑ لیں دے ہیں گروہ ہمیشہ ہیں گروہ ہمیشہ ہیں جنڈا بچہ اپنے پیاراتے کھڑ جانتا ہے پیٹا ہو دی طرف بے خکر ہو جانتا ہے وہ کہاں جاں گئے اس میں یہ تاہے پوہوں دے کھڑ گیا میں بے خکر ہیں اس سے طرح جیتا جیتا گروہ دے ہندیاں ہندیاں پردہ کھوڑ لیں دا ہے گروہ ہی ہندے کھوڑ لیں دے ہیں وہ کہاں جنڈا چلے ایک داں ماں اندریاں دے کارتا ہو پڑا ہے ہے تو یہ سواس سے آپ کہیں گے گرلے گرلے گرموں کھندے ہیں جنا دا اس طرح دا پیار ہمدے ہیں اور گروہ بھی ایسے ہاتھ ہوتے بڑی بکشش کردہ ہے کیونکہ جو بچہ پڑھائی کرنی توجہ دندہ ہے تا ٹیچر بھی اس پاس توجہ دندہ ہے اگر سیوک شبنام دی کمائی کردہ ہے تا گروہ بھی اس پاس توجہ دندہ ہے جن پر بکشش گروہ کی ہوئی گروہ مکہ ایسا بیر لا کوئی رادا سوامی کہی بنائے تیوک کو گروہ دیا جگائے آخر تے آخر سوامی جی مراجی تندے ہے کہ گروہ جیڑا ہے سیوکنو جگوندہ ہے وہ جگوندہ ہے کیونکہ ایسی سنسار دے جیگ پرماتما دی طرف ستے ہونے ہیں دنیا دی طرف جاگ دے ہونے ہیں ستگرو آکے ہوکا ماردہ ہے ستگرو آئے دینا جاگے ہیلا جاگو رہے میرے پیارے جاگو وہ آکے کہندہ جاگو تو سی پرماتما دی طرف جاگو دنیا دی طرف سوندی کوئش کرو لیکن ہونکی ایسی پرماتما دی طرف ستے ہوئے ہیں دنیا دی طرف جاگ دے ہیں سو سانو بھی چاہید ہے جس طرح سوامی جی مراجی نے کہا ہے کہ سب تو پہلا ستگرو دہ دتا ہویا نام جپو ستگرو دے نام جپن دے نار کی فیدہ ہے پس ہی آپ ترجنے ہیں اپنے کٹھنگروں بھی تار لینے ہیں نام جپنا اپنے آپ تے دیا کرنی ہم دی ہے سوامی جی مراجی کہندے اپنے جیم کی دیا پالو چوراسی کا پھیر بچالو ہر ایک اپنے جیم دے تے دیا کرنی چاہید ہی ہے کیوں کہ جیڑا اپنے آپ تے دیا نہیں کر دا گا اسے کوئی بھی دیا نہیں کر دا گا سو سانو بھی چاہید ہے ہے گروہ دے نار پیار کریے محبت کریے شردہ دے نار نام شبدی کمائی کریے اپنے جیونوں سکھل بنائیے رادہ سوامی کئی بنائے سیوک کو گروہ دیا جگہ آئے موسیقی 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 موسیقی